موسیقی موسیقی آخر کس فلم سے پریریت ہے پریشانت کی کیج یہ فرنچائیزی ایک کہانی کو فلم بنانے میں پردے کے پیچھے کے کن کرداروں کا ہاتھ ہوتا ہے کیج 3 میں کونسی ٹیم دیکھ رہی ہے آکشن سیم کا کام نمسکار دوستو ایک بار پھر صاحب سبی کا سواغت ہے بولیگراد سکیوڈیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ انشکت لگی دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ساؤت کی ایسی موویز کی جس نے سب کو چوکا دینے والے ریکارڈز بنائے ہیں اور ایک اور ریکارڈ بنانے کے لیے کیج 3 آ رہی ہے دوستو بتا دے گی کی جی چاپٹر ون اور ٹو کے سارے ڈاب ڈیورجنز کو بھارت میں ایک ساتھ ریلیس کیا گیا تھا ساتھ ہی کافی بڑے لیول پر شوٹ کیا گیا اور اس فلم کے ویجول اور ٹریلر دیکھنے کے بعد یہ کسی ہولی وڈ فلم سے کم نہیں لگ رہی تھی دوستو کیج 3 کو لے کر نورٹ سائیڈ میں زیادہ تل لوگ اس لیے بھی اچسک ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے باہو بلی دی بگنگ اور باہو بلی ٹو دی کنکلیوشن کے اندر ساؤت کی فلم کا کام دیکھ چکے ہیں تو وہ کتنے بڑے لیول پر اپنے فلموں کی شوٹنگ کرتے ہیں اور اپنی فلموں کو بنانے میں کتنی محنت کرتے ہیں حالانکہ باہو بلی کی پوری سیریز تیلگو میں شوٹ کی گئی تھی اور کے جی اپ پوری کی پوری کنر بھاشے میں شوٹ کی گئی تھی دوستو آپ کی بار بھی کے جی اپ 3 کو کنر میں ہی بنایا جائے گا لیکن ہندی میں بھی اسے شوٹ کیا جائے گا دوستو کے جی اپ فینچائزی سے لوگوں کی امیدیں جتنی زیادہ تھی اس سے کہیں زیادہ امید لوگوں کو کے جی اپ 3 سے ہے کیونکہ پریشان نیل نے فلم کا ایک الگ لیول سیٹ کر دیا ہے اور کیونکہ فلم اب انٹرناشنل لیول پر بن رہی ہے لیکن دوستو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو اس کی موویز سے اتنی زیادہ امیدیں کیوں ہیں دوستو پریشان نیل نے اس کے پہلے 2014 میں بھی کنر بھاشے کی ایک بہتری اناکشن تھیلہ فرم اگرم کو ڈریکٹ کیا تھا لیکن اس فرم کو ہندی میں ڈب نہیں کیا گیا تھا دوستو یہ پریشان نیل کی ہی آز ای ڈریکٹر پہلی فرم تھی اور یہ کنر بھاشے میں اس سمیہ کی سب سے بڑی بلاغ بسٹر فرم تھی دوستو پتا دے گی کہ جیف چپٹر وان اور ٹو کے اندر میوزک ڈریکٹر سنیماتوگرافی اور ایڈیٹر کے طور پر پریشان نیل کی پہلی فلم اگرم کی ٹیم کے دوارہ ہی کافی اچھا کام کیا گیا تھا میوزک میں روی بسرور سنیماتوگرافی کے لیے بھوون گاؤڈا اور ایڈیٹنگ کے لیے شریکان گاؤڈا کو لیا گیا تھا اسی وجہ سے فلم اگرم اور کیجی فرنچائزی کے اندر سنیماتوگرافی اور ایڈیٹنگ میں کافی کچھ چیزیں ایک جیسی دیکھنے کو ملتی ہے اس کی سفلتہ کے بعد جب اسے ہندے میں ڈب کیا گیا تو اس کی سفلتہ آسمان پر تھی دوستو اس کی آکشن اور کہانی نے لوگوں کا دل جیت لیا تھا جو کی پرشان نیل نے اس کا دوسرا پارٹ بنانے کا فیصلہ لیا جس میں آپ کو بتا دے کہ کئی الگ elements جوڑے گئے ایک دمدار کہانی کے ساتھ جو کی راجنیتی کو اور ساماجک دونوں ہی ہوں گے ساتھ دوستو اس میں نئے کیاریکٹر کو ساتھ لائے جانے والا ہے جو سلار سے پربھاسی ایوارڈ سے پرتک ہو سکتے ہیں ادھیرہ جو ہالی ویڈس انسپائر ہے رمی کا سین جو راجنیتی سے اٹھایا گیا کردار ہے اور رو کی جو ایک سمگلر ہے دیش اپراد آرثک اور راجنیتک پہلوں کیسے آپس میں جڑ جاتے ہیں اور دیش کے اپراد انٹرناشنل لیول پر پہنچ جاتے ہیں تو اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے یہ ہم کیجیف تھری میں دیکھ سکتے ہیں دوستو کیجیف تھری میں پریشانت کی وہی ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہے جو ان کی پہلی فلم ان کے ساتھ تھی جی ہاں دوستو کیونکہ وہ ٹیم اچھے سے جانتی ہے کہ لوگوں کو کون سے آکشن سینز کب دیکھنا پسند ہے اور لوگ کب سی ٹی مارنا چاہتے ہیں کون سے آکشن سینز پر دوستو ایک دمداری سٹوری بھلے ہی ایک رائٹر لکھتا ہے لیکن اسے واقعی میں دمدار ایک ڈریکٹر بناتا ہے اور دوستو اس کہانی میں تو دونوں ہی ایک ہے تو اس کا ہٹ ہونا تو بنتا ہی ہے بتا دے کہ کیجیف تھری کو بنانے میں دوستو تین سال کا ٹائم ہے کیونکہ پریشان تبھی باقی پروجیکٹس میں بہت بزی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا کہ جیف تھری پریشان نیل کی باقی فلموں کی طرح ہٹ ہو پائے گی اپنی رائے ہمیں جولتی سے دوستو کومنٹ سے بتا دیجئے ساتھ سے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل لب ہو لے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے بولکرات سٹوریوز کو ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہماری آج کی رائٹر ہے منیشہ جین